اسلام علیکم مجھے امید ہے آپ کا جمعہ کا دن اچھا گزرا ہوگا اور آپ نے آج جمعہ کی نواز کے بعد اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے محلے والوں کے لیے اور ملک کے لیے دعائیں مانگی ہوں گی اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی یہ دعائیں قبول ہو کیونکہ ملک اب دعاؤں پہ ہی چل رہا ہے کیونکہ کوئی دارہ کام تو کر نہیں رہا اب آج ہمارے حافظ آسم منیر اور ان کے کور کمانڈرز نے میٹنگ کی ایکچھلی بلکہ کل میٹنگ ہوئی آج انہوں نے بیان دیا ہے انہوں نے بیان یہ دیا ہے کہ سوشل میڈیا میں ملک کے قلاب افعائیں پھیلائی جا رہی ہیں اور یہ مافیاز کو کامیاب نہیں انہیں دیں گے نہیں کہ میں اور آپ جو تنقید کرتے ہیں فوج پہ نا ہم مافیاز ہیں اور جو اصل مافیاز ہیں جن کا قبضہ ہے اس ملک پہ وہ بہت اچھے ہیں ملک کے لیے یہ صدریں گے نہیں انہوں نے اکھتر میں ملک بٹھوایا پھر بھی نہیں صدرے اور اپنا قبضہ جائی رکھا اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ یہ حافظ صاحب اپنے لادلے کاکڑ کو لے کے گھوم رہے تھے بھی یہ میڈل ایسٹ میں سعودی عرب گئے یو اے گئے اور ان سے کاغذوں پہ دستخط ہوئے اور کہا گیا کہ جی پچیس عرب ڈالر آئیں گے سفر سفر ڈالر آئے ہیں کون دے گا آپ کو پیسے اور کیوں دے گا آپ کو پیسے بھائی سرمایہ دار کیوں آئے گا آپ کا ملک کا یہ حال ہے نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی قاعدہ ہے ووٹ چوری کر کے یہ ہم پہ لادلے اپنے نازل کرتے ہیں کوئی نظام نہیں ہے ججو کوئی حال نہیں ہے جو شخص پہلے کرٹ تھا جو پہلے ہائی جیکر تھا اب وہ اماندار ہو گیا وہ پہلے مودی کا یار تھا اب ملک کا بڑا وفادار ہو گیا اور وزیراعظم بن جائے گا کبوتر کے نشان پہ یہ تو ان کا حال ہے دوسری طرف وہ پی ٹی ایل والے ان کا کوئی ایڈوائزر ہے چکوال میں سنا ہے جو پہلے وردی بغیرہ پہنتے تھے سنا ہے وہ اب ان کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ ڈیل کرائیں گے پنٹی سے خان صاحب کو دوبارہ کندوں میں چڑوائیں گے یہ حال ہے ہمارے لیڈروں کا پی ٹی آئی ایل کو لے لیں پی ایم ایل این کبوتر کو لے لیں پیپلز پارٹی کو لے لیں سب سے بھاری کو سب سے بھاری تو پیپلز پارٹی ہے اس ملک پہ ان کو لے لیں سن سملا نہیں ان سے اور اب بناول صاحب دس کارڈ ایشو کریں گے مزیراعظم بننے کے بعد ہر کسی کو کارڈ دیں گے کسان کارڈ مزدور کارڈ بیوہ کارڈ غریب کارڈ بس کارڈ دیں گے کیونکہ فرمولہ کیا ہے فرمولہ یہ کہ پنڈی اور ان کے لارڈے اس ملک پہ قابض رہیں سارا حلوہ وہ کھائیں گے پھر مجھے متوسط طبقہ ہے بیچ میں ترخہ دار ان سے وہ ٹیکس لیں گے جو بھی سالہ پہلے دہ ہزار ٹیکس دیتا تھا اس سے پندرہ ہزار ٹیکس لیں گے اس کی بجلی بڑھائیں گے اس کی گیس بڑھائیں گے اور وہ پیسے لے کے پھر یہ کارڈوں میں باٹے جائیں گے غریبوں کو یہ خود کچھ نہیں دیں گے یہ عرب پتین جنرل کیونکہ نہیں دیتے ٹیکس ان کی جب ٹرانزیکشن ہوتی ہے ڈی ایچ اے میں یا بہریہ ٹاؤن میں یا کسی اور سوسائٹی میں تو یہ ٹیکس کیوں نہیں دیتے جو مارکٹ پرائیس ہے اس پر ٹیکس کیوں نہیں لیا جاتا بھئی اور اسی نظام کو جو ان کے مفاد میں ہے قائم رکھنے کے لیے آٹھ فروری کو ایک جالی الیکشن ہوگا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ناہل تاری نظارہ ہے اس ملک کا بھائی ساری ہی ناہل ہیں جو ووٹ چوری کرتے ہیں پنڈی والے ان کو کہا ہے کہ آپ جی الیکشن سنبھالیں یا یہ تو حال ہے یہ حال ہے اس ملک کا اور ہمارے کچھ جمہوریت کے نشے میں مدوش دانشوار ہیں وہ کہتے ہیں یہ الیکشن سے بڑا پریشر کم ہو جاتا ہے عوام کے اوپر عوام کے دلوں میں جو پریشر ہوتا ہے جو آپ فیل کرتے ہیں کہ جی ہم پہ بڑی ظلم ذاتی ہو رہی ہے یہ پریشر آپ کے اندر ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے یہ کم ہو جاتا ہے الیکشن کرنے سے تو کرنے نہیں الیکشن تاکہ غصہ کم ہو جائے یہ نیت ہے ان کی کہ جالی الیکشن ہو لیکن عوام کو غصہ کم ہو جائے اور یہی چار سو خاندان حکومت کریں پنڈی کے داد مل کے اور بڑے کاروباری حلوہ کھائیں اور مزدور سے کہتے ہیں نوکری پیشہ سے ٹیکس لیا جائے ہر چیز پہ اور پھر وہ ٹیکس جمع ہو وہ بھی اس سے زیادہ ترہی کھائی ترہی اس کو کچھ حصہ کارڈوں میں باٹا جائے لوگوں کو یہ ہے فارمولا ان کا دوسری طرف حال ہی ہے کہ ورلڈ بینک کے ڈاریٹر نے کہا کہ یہ نہیں بس سکتا ملک اگر یہ اسی حالات رہے تو یہ ملک نہیں بس سکتا یہ جب سعودی عرب یوں ہی کہے وہاں بھی ان کو یہ ہی کہا گیا ہے جب چاہے نہ کہے کہ یہ آپ جو کر رہے اس سے کام نہیں ہو سکتا ملک کو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں کرنا جاتے ٹھیک برباد ہو جائے ان کی نیت یہ ہے کہ ملک برباد ہو جائے تباہ ہو جائے جیسے ہی کتر میں ہوا لیکن ان کے ہاتھ سے اقتدار نہ نکلے کیوں کہ تاجہ برطانی نے ان کو ٹرین کیا تھا کبزہ رکھنے کے لیے اور وہ چھوڑ کے گئے انہیں اور وہی حلوہ کھا رہے ہیں ہمارے ہیں یہ سارے کرپشن کے پیسے لندن جاتے ہیں یا دوبائی چلے آتے یا ایک دو اور ملک ہیں وہاں چلے آتے وہی کھا رہے ہیں سارے ہمارے پیسے اور پھر کہتے ہیں ہم آپ کو کردہ دیں گے وہ کردہ بھی ہمیں دینا ہوتا ہے سوت کے ساتھ یہ نہیں چل سکتا اور میری یہ درخواست ہے یہ جو ڈان اخبار ہے انہوں نے اپنے ایڈیٹوریل میں جمعہ کو آیا ہے یہی لکھا ہے کہ معنی سال کرنا پڑے گا لیکن گھما پھر آ کے گھما پھر آ کے لکھا ہے کہ معنی سال کرنا پڑے گا سیدھی سیدھی بات نہیں کرتے کیوں در لگتا ہے پنڈی سے سب کو کہ اگر کہہ دیا تو جو آسف مونیل کہہ رہے ہیں کہ معافیات کو چھڑیں گے تو یہ ان میں شامل ہو جائیں گے اس لئے درتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں نہیں قوم کا در نہیں ہے گھما پھر آ کے لکھیں گے کہ جی اشراف یہ ٹھیک نہیں ہوگی ان کو معنی سال کرنا پڑے گا میں سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ چار سو خاندان منس کرنے پڑیں گے آپ کو جن کا قبضہ ہے پشتر سال سے پنڈی کے ساتھ پنڈی کے جنرلوں کو سیاست سے منس کرنا پڑے گا ان کو سردوں پر بیشنا پڑے گا کہ وہاں جا کے آپ اپنا کام کریں عدلیہ کے اندر جو پیشاور جج ہیں جو ڈسٹک سے ٹرین ہوتے ہیں ان کو اوپر لانا پڑے گا یہ جو بڑی بڑی کمپنیوں کے ٹیکسوں کے مقدمے لڑتے لڑتے جو امیر ہو جاتے ہیں جج وہ وکیل اور وہ بار اسوسییشن کے زور پہ پھر جج بن جاتے ہیں سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے یہ کام بند کرنا پڑے گا ہمیں ان کو منس کرنا پڑے گا اور نوکر شاہی کو عوام کا خادم بنانا پڑے گا پھر عوام کے ووٹ سے جو حکومت آئے گی جو پارلیمان آئے گی وہ ملک کو ٹھیک کرے گی یہی فارمولہ ہے اب اس فارمولے کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے اور آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ آپ سے لے کر فروری آٹھ تک ہر جمعہ کو اپنے اپنے علاقوں میں اتجاج کریں اس نظام کے خلاف اور ان تمام لوگوں کے خلاف پورا من اتجاج کوئی ڈنڈا سوٹی نہیں ہو چاہیے پلے کارڈ لیں ان کی ویڈیوز بنائیں اور اس کو شورت کریں اس کی سوشل میڈیا پہ ہر جگہ شورت کریں ٹھیک ہے اور آٹھ فروری کو آٹھ فروری کو آپ نے الیکشن مستلت کرنا اور پورے ملک میں اتجاج کرنا آپ نے اپنے اپنے علاقوں میں کہ یہ نامنظور ہے ہمیں نظام جو صرف اشرافی ایک کام آتا ہے اور عوام پہ بوجھ ڈالتا ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر دوسرا راستہ خون انقلاب کا جس میں بہت خون بہے گا اور سب کا نقصان ہوگا اور ملک کی سالمیت کو بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے تو پر امن اور کئی ملکوں نے پچھلے دنوں پر امن طریقے سے تبدیلی لے کے آئے ہیں اپنے اندر ہم بھی لاسکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی تھوڑا آپ کو کاوش کرنی پڑے گی تب یہ کام ہوگا میں آپ کے ساتھ ہوں دیکھیں میں تو مصدر کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بات ہر طرح سے لوگ مجھے دھمکیاں بھی بھیجتے گالیاں بھی بھیجتے ہیں لیکن میں اسے سن کے اسے نکال دیتا ہوں کتنا ڈر ہے انسان کتنا ڈر ہے یار انسان اب تو یہ بیرونے ملک جا کے مار دیتے ہیں بندے کچھ اور دوسرے ملکوں کی طرح تو مار دیں بھائی لیکن بات کرنی پڑے گی ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ ملک کے سب سے بڑے مافیا آپ ہے جو پنڈی میں بیٹھیں اور آپ نے قبضہ کیا ہے اس ملک پہ اور اس کے وسائل پہ اس کو چھوڑنا پڑے گا ان سے ایک عبضہ ان کو واپس سردوں پہ بھیجنا پڑے گا جو ان کا کام ہے وہ یہ کریں اس کے لیے پرامل تحریک کی ضرورت ہے تو آپ ہر جمعہ کو ایک دو گھنٹے کے لیے احتجاز کریں اپنے اپنے علاقوں میں آٹھ فروری تک اور پھر آٹھ فروری کو ملک گیر اپنے اپنے علاقوں میں احتجاز کریں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے اپنے علاقوں میں احتجاز کریں اور اس جالی انجینئر مفاد پرست استحصالی اور کموترباز الیکشن کو مسترد کریں تاکہ ہم پرامن طریقے سے ان سب کو مائنس کریں دیکھیں چار سو خاندان اس وقت مائنس ہیں اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں اس لیے کہیں الیکشن کراو الیکشن کراو ان کو مائنس رہنے دیں یہ چار سو خاندان مائنس ہیں فوج کو سیاست سے مائنس کرنا ہے اور عقلیہ کو ٹھیک کرنا ہے تو انشاءاللہ باقی سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی میں امید کرتا ہوں آپ اس چینل کو لائک کریں گے اس ویڈیو پر غور کریں گے اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے اور اپنی رائے سے بھی مجھے آگاہ کریں گے تاکہ ہم مل کر ایک حکمت عملی تیار کرسکیں مل کر ایک پلان تیار کرسکیں ایک آدمی سے کچھ نہیں ہوتا سب مل کے کرتے ہیں تو ملک بدلتا ہے ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا تب یہ ملک بدلے گا یہ میری درخواست ہے التجا ہے کیونکہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو آگے بہت تباہی آنے والی ہے جس کے مجھے بہت خوف آتا ہے سوچ کی تو بہربانی کریں اس پہ غور کریں اور پر امن طریقے سے اس ملک پہ تبدیلی لکھا ہے شکریہ